لو جی دو جیڈ ہے گنا سی سارا چول ہے بنامان رحیم اسلام علیکم جی آج میری اللہ کے ہی صبح ہے صبح صبح اٹھے ہاں پہلے اس گھردے ویچ مو بغیرہ دوئیدہ سی درواش روم میں اچھے بڑے ہوئے سارا کچھ ہے لیکن آج میں اس گھردے ویچ مجود ہے گا اور مو وغیرہ جیڈ ہے گا نلکے دویا ہے بڑا ہی مزا آیا ہے یار ویسے نا پیشلا دور سی نا بڑا زبردہ سی پہلے او دا دوندہ سی نا مو وغیرہ پانی گرم کونی اندہ سی ٹنکی دا ٹھنڈا پانی اندہ سی اندہ نا مو دوئی دا سی لیکن آج نا تازہ نلکے دا پانی گرم گرم کٹ کے مو دویا ہے نا انجلہ گا جی میں تازہ گرم گرم پانی ہویا اندہ گیزر دا بڑا ہی مزا آیا زبردہ اور اس علاوہ صبح صبح ماجن پتھے وغیرہ پانی اور ہونے بیگم سی بن لیکم نیا اور چون دے ہاں جی دودھ وغیرہ راتن میں سویا سی ایس کمبرے دے اندر راتن میں سویا سی اے پیا جی میرا منجی بسترہ اور راتن سوندہ بڑا ہی مزا آیا کمال دا فاسٹ ٹیم ایکسپیرینس ہے گا سی کارچو بار ایس گاردے بے سوندہ لیکن بڑا ہی زبردہ سا لگیا کوئی زاری ساری سردین لگی کیونکہ شاپر لگویا سی نا سی ڈانتے پرلی سہر تے شاپر لگویا سی ایس سہر تے شاپر وغیرہ لگویا سی تے اندر سردی آئی کوئی نہیں آگی تے اتنی زبردہ سے نیندر آئی ہے نا میں کہنا کمال ہوگا انہی نیندر اچھی سامنے لوکے نا اور کی خسادیں نا بیٹھتے نہیں آن دی جنہی نیندر ایتھے زبردہ سے آئی ہے بہن ساڈی کھار یا جی پتھے 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 خدا بلکے بیگم صاحب نا بھولانے آئی کے دو دو وغیرہ جی ڈھا گنا چول ہیں نیانا بچے حالے تاک سو رہے ہیں سارے بیگم صاحبہ اٹھی ہوئی ہے اور آٹا گون رہی ہے دو دو چول ہے دو چول ہے دو چول ہے سکول اللہ آج دا نہیں نا کال کافی بیتر ہے آج سردی این силь ای یہ ضوید ہیں ہوایا پڑھ ہوا کا نارا طوال ہون ہے ہوا بگیر Hejو ہے لیکن گرام ہوگی لیکن ہوا جی قیم huge دو چول رہ ہن نے دو چول ہے است کیتارا کوئی ہے سالسلسلست بہت کہتارے سر پھ gone جسرڈی یا د 33 بیانی بولیا 1975 میسری بائیوی آ رہے ہیں کیونکہ سب تو پہلے سمجھ لوکے نہ کوئی او در واش روم دا کام کرانا رہا ہے او کروا کے نا کیلئے اس تو بات جیڈا کام شروع ہونا رہا ہے نا او ہے جی اے آلہ اے پردے وغیرہ اندے کمپلیٹ اوپر آلی شایر تو کرنا ہے تھلی آلی شایر تو نویں چیزی کاد بنا کے ایسا نکر تے ماج واس تے جیڈا گنا چھپر وغیرہ تیار کرنا ہے باقی سارے کام ٹھیک نے ماج دا ادھے رکھم دا کوئی جیڈا گنا نا فائدہ اوے کے پچھے وغیرہ وڈ کے اتھو جا تو ادھر لے کے جانے ایتھوں وڈ کی اتھے پانے سوکے نے ادھر جانے پھر منٹ بعد دودھ ادھر جا کے چونہ اوہ کافی زیادہ سمجھ لوگ نے چکر ساڑے ساڑکو پار جن لگ دے رہنے میں اس کار کے انا چکرہ کار کے جیڈا گنا ماج جیسی صرف ایتھے راکے ہیں باقیوں تھے کوئی ٹینشن کو کوئی پریشانی نہیں باقی بیگم صاحبہ کہنے دی کہ سانو کلیان مجھے رہ گنا ایسے کارے سے ڈھر لگ رہے ہیں اس کار کے بھی جیڈا گنا سمجھ لوکے تھوڑا جائے بھی مسئلہ ہے آج کھیت کافی ساف ستھرے نظر آ رہے ہیں دیکھو نا توڑ تاک آج دوند کافی کام میں اور بیگم صاحبہ آگی کہہ رہی ہے مجھ جیڈا گنا چول ہے یہ تھا میں مجھ جیسی چول ہی سی لیکن تن دکھائی کوئی نہیں سی اور بیگم صاحبہ نو مجھ و بیگم صاحبہ گناہ چیز و میری پتھے ھائی پتھے ھائی پتھے ھائی پتھے نہ اس طرح دینوں نے چھاگے جینے مجھ رکھے دے ان کونانا ہمارا پتھے نہیں پتا وہ کہہ رہے کہ وہ خودک آئے نہ پتھے ھائی پتھے نو کے سامنہ اس طرح پتھے نہیں رکھنے پانی اندھر نیرے پتھے تے انھے کے اب تདی خام کروکے کوئی مسئلہ کے چیززیں لٹھا کر سکھا بھی چلائزمی پاؤ نیرے پتھے نہیں چندگے نہیں بندو باز کرنے آنے کی رہو توڑی شوڑی دا بھی صحیح ہے نا راتے دو زیادہ پیدا ہوئی ہے کہ پیٹا خراب ہو جانا ہی کٹے دا ہاں سالو کوئی نہیں ہے تھوڑا پیپاہ دیں ہی نا ہوں کیونکہ راتوں نے اسی راجی کے دو دو پیپاہ ہے میں نے راجی کے دو دجیڑا ہے گنا پیمان لے کٹے کیونکہ اندی ماں ہے نا بچارہ لے نکہ ہے نا اندھا ہاک بندہ ہے ساکتہ بندہ پر دیالہ تیت خراب ہو جانا ہی زیادہ سالو کوئی نہیں میں نے انجھ لگتا پیجی میں اکھرانی جڑی ہے نا چھوٹی لے کے آگیا ہے نا کہ پوچھا ہی ہے ایک ہے تا ہکا ماجے لیکن پھر بھی جڑے گنا تھوڑی جی وڈی ہونی چاہیے دی سی اصل تیر رات جڑے گنا امرجنسی تون دا سیاں کے لے کے اندھی میں اکھرانی تو بغیر پتھے جڑے گنا ہو رہی سے مٹی آلے میں اکھر ساس ہوتا ہے تا کھاوے گی نا اس کار کے باقی بیگم سای بان دو دو وغیرہ چوڑنا پہلے دانتا ہے کوئی مسئلہ نمی گال کوئی نہیں ہے میں اکھر تانو بکھائیے بیگم سای بان دو دو وغیرہ چوڑن دی کوئی مسئلہ نہیں اچھا آپ اپ انہ کی سدینے گو ویدہ کی کرنا ہے گو ویدہ تھپڑنا تھپڑنا ہے لیکن تھوڑیاں دو پہ وغیرہ نکلی نا پھر جانا لکڑا گھاتی ہو جاسے کیونکہ پڑنا تھاما تے گو وغیرہ تھپڑنا ہوسی تو بورا کوئی نہیں سمجھ دی کیونکہ پڑنا تھاما تے تھپیاں وغیرہ تھپیاں ساڑے لیا گیا جانا تھا پیان سدین دیا گو ویدہ جانا بڑیاں ہوندیاں تے اندی پھر آگ وغیرہ جیڑے ہم جلائی جانا دیا کافی مثلا گاردہ پیدا دندہ ہے اگر ایک ماجوی ساڑے کوئی دیا تھپیاں وغیرہ سی بنائی رکھئے تے ساڑا گاردہ ادھا جیڑا اگرہ نا خرچہ ساملوکے نا اندے بچو جیڑا نا نکل دا رہنا ہے کافی زیادہ اور اندہ پیدا بھی ہوندہ ہے دودھ بھی بان جاندہ اس تو آٹے کے تھپیاں مثلا گوبر جیڑا اگرہ نا تھپیاں وغیرہ بھی تہونتے ماجو دے گوبر نا جیڑا نا ساملوکے نا بائیو گیس بھی بڑھ دی ہے ساڑے لما جیڑا زیادہ ہوندیا نا تے بائیو گیس تے جیڑا نا پلانٹ لوا لینا سی اندہ گیس بھی بڑھ دی ہی اچھا ہاں میں آخر جیگر گھنیاں مجھا ہوندیا نا تے اپاں لوا لیاوکی سدینے بائیو گیس تے پلانٹ ماجو دودھ پیوانا ہوندے امین دیو بیٹی مال دودھ چوندی دی ماشاء اللہ ایسا گھار دے بیچی دراکت جیڑا گیا نا کافی زیادہ سونے لگ دینے اور ہچھا کیتا دراکت لا دیتے ہیں بلکل نا ننگا جیگا سی گھار بلکل ہونا اچھا لگ گیا اور دراکت ہوں کافی مزید میں ایتھ ایک بائی نوکے آیا ہے کہ میں نو جیڑا کرنا وڈے دراکت چاہی دینے کیونکہ آج ہی کال بندہ جیڑا کرنا پاٹکے لا سکتا ہے وڈے دراکت تو مراد وڈے دراکت کے اس طرح دے لیکن درمیان سای جیڑا درکت ہے گیا نا چھان آڑے مانگے نے ایک بندے کو انہوں نے کھڑے سی تے انہوں نے کہا یار میں درکت دو دے دو تسی میں نو جیڑا پیسے بندے نو لے لو انہوں نے مڈوں تھاڑ کے نا لے کے آماں گا ٹریکٹر وغیر نہ کھچا کے لے کے آجا ہم وڈے اوڈے جیڑا ہے گیا نا ایتھے انشاءاللہ جیڑا ہے گیا نا گاڑ دینے نے تا کے بڈے دے بڈے ہی جیڑا ہے کہ نہ ہو جا ہوا اور ابرار بھائی نو کے اسی میں توڑی لیا کے ہمیں اوہ سگارے جی لیا جانی ہے ادھر ہی ایتھرا سرانہ تکو دے کے ایتھے لیا یا نہیں اوہ توی رڑا کے لیا مانگے پٹھے بغیرہ سہی نہیں ہے ہاں دا لڈا جیڑا ہے گا نا ایتھے آیا پھر دا ہے ہاں کافی سارے بہنا بھائیاں دے کمنٹ کرن تو پہلے بھی نہ میں ترپال وغیرہ لا دیتی سی ہے سہیڈ تے جی سہیڈ تے کٹا ہے گا سی نہ بچہ چھوٹا ہو سہیڈ تے اس سہیڈ تے بنیا سی نا تے اس سہیڈ تے میں لا دیتا سی ترپال وغیرہ کیونکہ ہوا وغیرہ جلدی تو رات روما سن ٹھانڈ تا کو نہیں ہے گی سی انہی جن بہنی پہلے ہون دی ہے لیکن پھر جیڈ ہے گا بچت رہی ہے کافی ہچی تریقے نہاں رکھا ہوا ہے باقی سکی سارے جگہ ہیں اور سورج نکل دا ہے نا تو اس جگہ تے باندیتی کریں گے اور رات ہوں ایس جگہ تے لوگ دو جیڈ ہے گنا سی سارا چول ہے بڑا ہی نا پندو تے تین چار کلو تے اسی ان شاءاللہ تین چار کلو تے خوراک وغیرہ دے مانگے پھر ماشاءاللہ اچھا خاصا دودھ وغیرہ دے وے گی کوئی تقریباً مثلاً آٹھ نو کلو دودھ جیڈا اگر نا دیتا کرے گی سانوں تے آٹھ نو کلو دودھ بلکے ساڑھ کوئی اضافی دیل کیتا تا سیل کارل مانگے مصلاً اضافی ہویا نا تے سیل کارل مانگے اگر چار دن تا سیل کوئی نہیں کر دے ہو نا دس دن کیوں کہ آلے کافی ساری ساڑھیاں جیڈا چیزاں بنا مانگے ہم سر پہ گاں تیسی حلوہ بنانا گاجران دا اور فلانی شاں بنانی ہیں وہ ہون ماشاءاللہ جیڈا اگر نا ساری آرشہ جیڈی ہے نا بڑا کیسی کیونکہ دو ساڑھا اپنا آگیا سماج دینا سب تو ودیا جیڈی چیز ہے نا ہوئے ہے کہ ماشاءاللہ کافی اسیلے حالانکہ کسی گارچو اسی اتھے نمی لے کیا اندھی بندے ہی نمی آیا میں نا تے پیر بھی انہیں کوئی کوشش نہیں آدی توڑے سامنے جیڈا اگر نا ان کی صدی نے ونگا وغیرہ بھی کونی مارنا پہندہ لگتا نو تے پیر وغیرہ بھی چاک کے کونی دودھ دودھ بھی کوئی ڈول دی آرام سکون دودھ وغیرہ دین دی بچہ بھی بے انہیں گے بچے بھی تھلے بے کہ جیڈا اگر نا چو سکتے ہیں ٹینشن کوئی بغیر ٹیکے شیکے تو مل دی ہے حالانکہ ساڑے گوانڈیاں دی ماجینہ تے ان ٹیکا لانا پہندہ ہے تو پھر جیڈا اگر نا دودھ وغیرہ دین دی ہے تو میں خیص تران دی ماجینہ نہیں لینی اسی کیونکہ ساڑے کو ٹیکے نہیں روزہ لگتے ہاں جی ادھا دودھ ہیٹھا ادھا دودھ گھار ہاں کیونکہ ٹیکیاں یہ کافی ساری مل دیاں سی نمج جامعہ ڈھا اور ٹیکی آڑی نی لیان سی نمج جایتا ہے اور انہا سارا ما شہ اللہ ڈھا دودھ ہیں چار پانچ چکے ڈھا دوتھ Screenthers ہے اپدال ہاڈی اٹھے آپ بٹھا مارے گو گزہ ہویا بٹھا ہے ہے وہ میرے لویق ہیں سی منہیں میرے گو گزہ ہویا بٹھا بندہ تلہیں شکر کے چلے گئے ہیں بیگم سے باتا ہزا چو کہ لائندہ تا پھر بھی پوندی پائیے چار کیلو تو زیادہ ہے بیگم سا میں کہہ رہا ہے چار کیلو تو زیادہ ہے شامر دو تھوڑا ہندہ ہے نا بیسے لیے آپ کا کوئی پٹھے پایا ہے نہیں شامر دو تھوڑا ہندہ ہے رات ہم جو صبح صبح ٹھیک دن دی ھائو ٹھیک دن کے دو تھا ڈے ہیچھ کے دونے کے ساتھ ڈے ہیڈ ساتھ ڈے ہیڈ ساتھ ڈے دن دیر ہے کیوں کہ شاید کرپے دنس کے دن کارک دیر ہے تازہ جوڑھے ہوسکہ گن نمی جیزم بنایا جیزم اگر آپ ہی ہوئے تو پھر سیل کریں گے بلکہ سیل نہیں کر دے آپاں جمعا کے نا رڈکیاں کریں گے دیسی کیوں بڑھایا کریں گے دیسی کیوں ٹھیک رہے گا بچے بغیرہ بھی کھا مانگے اور اسی خود بھی دیسی کیوں بغیرہ مانسان کھایا کریں گے دو دیسی کیوں بغیرہ مانسان کھایا کریں گے دو دیسیل کرنے لگوں بہتر ہے ہم جی جیڑا پگی مدل لگنیاں ادنے سیلی اپنے دیسی جو یہ بھی ٹھیک ہے چلو بندو باس کرنے آنا کوئی دو رڈکار رڈکان تبیوں دیالے کنیاں وغیرہ لائے کے آنے آئیے یہ بھی نا ہم جب کلو گی لائے آنے پرنار ہو جادی نہیں یہی ترساکہ پریسے گندار اگر بان کے اوہی دیسی کیوں بیشتر ہے اوہی اللہ کافی سارے بندو باس کر رہے ہیں ستاستا سبھ عوز آمان کے سارے میستری نواج بلائیا ہے بڑا ہی اہم اور ضروری کام ہے بارشاں دا موسم ہے اگے چال کے تھوڑا جاتے بارشاں تو پہلے پہلے جیڑا اگرنا کام کروانا ہے جیڑا واشروم دی بیک سائر تے جگہ چھڑی سی نا کافی ساری او آلی جگہ اسی کرنی ہے تھلی آئی سائر تو پکی اندہ پانی بغیرہ جیڑا اگرنا کڈن دا بھی انتظام بغیرہ کرنا ہے اس کر کے باقی چار دیواری تا کوئی سٹھہر کے جدو آئی موسم تھوڑے جے ساف ہوئے نا او دو چار دیواری بڑا ماں کیونکہ آلے تک موسم کافی زیادہ خراب نے تندسنیاں اسی کرنا کی ہے دیکھو نا تھلے آلی سائر تے اٹھا وغیرہ تھلے پہلیاں نہیں نا اے آلیاں اٹھا برار ساریاں کار لینیاں ٹھیک ساریاں اٹھا کار گیناں تے اس جگہ تے لانا ایسی فرش ہے اٹھا تے کافی ساریاں لگ دییاں بھی انہیں کم کم کس دو تین سو اٹھا پکی جڑی ہے یہ نا تھلے پہلیاں دیکھو نا کافی ساریاں پہلیاں ہوئے نا سورا جا جے نکل آوے نا تھے انشاءاللہ آج نا گھار دے کام میں کافی سارے ایک تے اے وی کمپلیٹ ہو جاوے گا اور دوسرا ایک ادھر اس گھار دے ویچ کام میں تھوڑا بہتا ہوئی تن چال کے دسنا کہ ادھر جے رہ گنا کی کام میں تھوڑا جیسی کوٹی ساکتی ہو جاوے گی انہیں مثلا پیسے بھی کوئی نہیں لگ دے پہتے سیدنا تو جڑی یا نا مثلا بچاتی ہو جاوے گی کیونکہ مرگیاں وغیرے رکھی دیا نا کافی پریشانی بن دیا ادھر کوئی کام وغیرہ کروانا ہے اوہی تن چال کے دوسرا ایس گھار ویچے لیا کے آگے نا تھے میں اے جیڑی بن جا پیا ایس جگہاں تے سویا کرنا ہے اور اے کالتارا وغیرہ دے ضرورت ہے گی سیتے سارا جے رگنا سمان کر لیا پیا سامنے ہوتھے جیڑی نا ماج بنی ہوئے گی اور تو علماری چورام سکون میں دیکھ بھی سکنا جنی دیر تک ماجدہ ایس گھار چین پزام نہیں ہوتا انہی دیر تک ادھر میں نو سونا پہنا ہے اور ب بیگم سامنے بچے ادھر کلے نہیں ہوں کہ میں ادھر رات ہوں تکریباً ایک دو چکر لاندہ رہاں کیونکہ اے جیڑا اگنا ڈر دے نہیں کرنے سی جیڑا اگنا کلے آنی رہاں اور ادھر ہاتھ دے کام چیک کرو سبو سبو ہون پتھے نہیں گھٹے جانے کیونکہ اوپہ تریل پہی ہوئی ہے ہاں کھو زیادی حالانکہ ضرورت ہے ہون ماجن پتھے آنے لیکن چلو کوئی گھنٹہ دو اٹھر جانے ہاں پانی ساتھ توڑیری آئی پہیا یہ کہ توڑی اسی لے لیے اپنی مل تکریباً یعنی ادھر کلہ جڑا نا ایک ادھر اکڑ ان دی جڑی ہے نا توڑی اسی لے لیے جا کہ اس گھرے میں جانے چھاک کیا ہے اگر بارشاں وگیرانی ہیں سو ادھر گھٹا ہوں گھرے پہ ہوئے چکے توڑی سکتا ہے بلکہ 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 اس دی رو آکٹھا کرتے ہیں آپ پاہ رکھ لینے ہاں واپس سارا ہے یہ سارا چھاکے رکھ لینے ہاں باقی کوئی ہوئے گا مٹی وگیرانی آیا سارا گندہ مندہ ان دن آپ پا لپائی وگیرانی ہیں اندھر کچھان دیکھار لماگے سیئی ہے نا اے اللہ جیڑا بھون اے گا نا اے لائے کے آیا ہے ابرار اپنے گھاری چو کیوں کہ ابرار بھائی اور انہیں مجھا وغیرہ رکھی ہوں گا نا تے انہا اپنے گھروں لائندہ ہے میں ایک چلو انہاں جیڑا گنا دے دماغے جدو اپنا چاک کے لائندہ ہوں نا ٹوکا جیڑا پہ ہے گنا اہ در دکان تے سمجھ لو کہ ٹوکا بڑیا پہ ہے او چاک کے لائم نے رکھنے ہیں ایس تھے ٹوکے دی جگہا جیڑی اے نکر رالی جگہا تھے پھر جیڑا ہے گنا انشاءاللہ انشاءاللہ پتھے وغیرہ کتر کے جیڑا ہے گنا ماجنو آج پاما گے کیونکہ پہلے ثابت وغیرہ ہی پا رہے ہیں کیونکہ ٹوکا مشین ہالے تاکہ کوئن لائند دی ٹوکا مشین آئی پہ ہے انہیں سمجھ لو کہ دکان تے پہی ہوئی آن سمجھ لو شبو سبو ہے تقریباً ناؤ داس وجہ دکان آڑا جائی آیا نا تے انہوں جا کے پیسے وغیرہ کو ادھے دیتے انہیں ادھے باقی دے کے تے لہم نیا کرے اپنے چائے ساڈی بان کے ریڈی ہو چکی ہے فریش فریش تازے دو دی اور اسی اس چیز دا گیلا بلکل نہیں کر دے اسی دو ہمسائیاں کو پہلے دو د مول لندے رہاں اور ایک ادھے ہور گھا رہے ہیں انہوں کو دو دو مول لندے دو دسان اووی ساپ سترا خالیس اور حچھا دو دن دے رہنے اور مجھ لمندہ ساڈا صرف ایک مقصد ہے گا سی ایک تاں شوق ہے گا سی سانو کافی اچھا کافی زیادہ شوق سی چلو شوق پورا کر لگی دیکھنے اگر ہو سکتا ہے کہ سال دو سال تک رکھیے لیکن اسی دو دھ واسطے ہی ساملو گے رکھی ہے کہ دو دھ خانوں گرمیاں ساردیاں سے پینڈوں نہ سانینہ ملتا رہے ہیں اگر دو دھ دکھے جا کے کام کار گئی مثل جدو بچہ وغیر دے وان دو دھ کوئی نہ دیں گیا اگر دو دھ کام کار گئی تو اگر سانینہ پند سامنی ہوئی تو ایک ماہ جاپا پھر اور لیا لما کے دو دھ داری صحیح ہے نا کیونکہ ایک جڑی ہے گی نا ساملو گے بچہ دے وے گی دوسری جڑی ہے گی نا مثلا دو دن دی روے گی دو دھ اپنے گارت سے ختم ملتا ہے گرمیاں دو دھ جڑا ہے نا ہوسر مشکل ملتا دو کیونکہ سردیاں آئی تو دو زیادہ ہوندہ دو سمجھے دو مل جاتا گرمیاں جاپا آسکریم بڑھا ہوا گئی فریش فریش چائے تازی تازی اور بیگم سے بندہ مسئلہ ہے گا سی پریشانی جی وہ بھی حال کر رہا ہے دوبارہ پھر میں کھول گے رہا کر دیتا کیونکہ دیکھ دیکھ دے پیو انہوں زیادہ سارا جڑا پانی میں در آ رہا ہے پانی میں استعمال کریں یا نہ کریں لیک طرح ہونا ہی ہونا ہی لیک ہو رہا سی اور کافی زیادہ ہو رہا سی دیکھو نا سارا پانی جڑا نے اندھی لیکج دیئی ہے گا سی اور یہ سارا کچن جڑا بھیجیا پی دیکھو بورڈ تک پہنچ گیا پانی دیکھو نا سارا جڑا پانی ہے نا سارا اندھا سی میں بورڈ تک پہنچے خلد رہا ہوں پہنچ گیا تھلو ہڑی ساری سیڈ بجی پہئی ہے بیک سیڈی ساری گلی ہوئی پہئی ہے میں کہا کجھرے نہ تھلے دیوارہ تک نہ پہنچ جائے خرابی نہ کرے کسی قسم دیسے کر کے میں کھول کریں اگر میرے کو کسی ہی گیا ٹھیکا صحیح ہی گیا کیونکہ مسئلہ اس گل دا بنایا کھڑا ہے باقی سارا مسئلہ ٹھیک ہے مسئلہ پتہ کس چیز دا بنایا کھڑا ہے مسئلہ اس چیز دا بنایا کھڑا ہے جیڑی مستری نے اے علیاں لائیاں نہیں اے علیاں دو چیز ہیں اے ٹوٹیاں اے انہیں زیادہ فاصلے تے لیا دیتی ہیں فاصلہ زیادہ راک دیتا ہے کافی زیادہ انہیں دا کوئی حل مستری کہہ رہا تھا کہ جوڑ اندھے نے انہیں زیادہ فاصلہ ہوتا ہے اوہ نمیل ہے کہ آہ تے فیر جیڑا اگر نا صحیح کسی جے گی اے علا فاصلہ بہت زیادہ ہے اے تن دکھاما اے دیکھو نا ٹوٹی جیڑی اگر نا سامنے 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 اے دلی سامنے دیکھو نا کتنا فاصلہ ہے اے دے اگر اے کسی جاوے تے اے نہیں کسیندہ اے کسی جاوے تے فیر اے نہیں کسیندہ اے مستری نے جیڑے رکھن جگہاں اے کافی زیادہ انہیں غلط راکھ دیتی جانے بہت زیادہ اے فاصلہ ہونے ساٹھے پانچ انچ چھ انچ انچ انڈ رکھا سات انچ بہت زیادہ ہونے پلستر ہویا پہ سارا کچھ اے ان سارا کچھ پاتے بھی نہیں چکا دے اے پریشانی بنی کھڑی اندھی وجہ تو کاری یہ لیکے جے باقی جی بلاگ بھی کر دیں ختم انشاءاللہ کل ملاقات اندھی خدا حافظ اللہ نگے بان اور آج دی تانو صبح دی جیڑ روٹینوں کے را دکھائیے کہ مجھنا ساٹھے روٹین کیوں بڑی پہی ہے